اب دنیا کے سوپر پار پرمانو ہتھیاروں کی طاقت بڑھانے میں اپنی پوری طاقت جھٹا رہے ہیں پلحال روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار ہے لیکن پرمانو ہتھیاروں پر سب سے زیادہ خرچ امریکہ اور اس کے بعد چین کر رہا ہے حالانکہ روس کے راشپتی پوتین کئی بار اس بات کو دھرا چکے ہیں کہ سال دوہزار تیئیس میں روس کا سب سے زیادہ زور نیوکلئیر پروگرام پر ہی رہنے والا ہے روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ویدھانسک پرمانو بم ہے باوجود اس کے دوہزار تیئیس میں روس کا سب سے ادھک زور اپنے نیوکلئیر پروگرام پر رہنے والا ہے روس کی نیوکلئیر فورس کی بنیادی دھانچے کو اور بڑا بنانے پر رہنے والا ہے سیپری کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار تیئیس میں روس پرمانو ہاتھیاروں پر ایک ہزار ایسی کروڑ ڈالر کھچ گیا تھا جو سال دوہزار بیس میں کم ہو کر آٹھ سو کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا ہے لیکن اب دوہزار تیئیس میں روس ایک بار پھر پرمانو ہاتھیاروں پر خرچ بڑھانے جا رہا ہے سیپری کا دعویٰ ہے کہ روس نے سال دوہزار گیارہ سے بیس تک پرمانو رن نیتی کو ایسے وقت میں تیہ کیا تھا جب روس کے حالات بہت اچھے نہیں تھے اس وقت روس نئے ہتھیاروں کو حاصل کرنے میں آسمرت تھا لیکن اب حالات کافی حد تک بدل گئے ہیں روس نے اپنے نیوکلئر فورس کو بڑے پہمانے پر موڈنائز کیا ہے اب روس جس پرمانو رن نیتی کو آگے بڑھا رہا ہے اسے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار ستائیس تک کے لیے تیہ کیا گیا ہے اس رن نیتی کے مطابق سامرک پرمانو بلوں میں سودھار روس کی سروچ پراتھ مکتہ بنی ہوئی ہے سٹیٹ اسٹر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دوہزار بیس میں امریکہ نے پرمانو ہتھیاروں پر لگ بھگ سیدیس سو چالیس کروڑ ڈالر خرچ کیے تھے جو دنیا کے کسی بھی دیش میں سب سے ادھک ہے چین تیرہ سو کروڑ ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا وہیں روس نے دوہزار بیس میں آٹھ سو کروڑ ڈالر ہی پرمانو ہتھیاروں پر خرچ کیے تھے پرمانو ید سے دنیا کا ہر ایک دیش خوف کھاتا ہے کیونکہ پرمانو بم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا کارڈ صرف پرمانو بم ہی ہے نیوکلیئر بم کا جواب صرف نیوکلیئر بم سے ہی دیا جا سکتا ہے یا پھر ید میں ہار مان کر یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سوپر پاور پرمانو ہتھیاروں کی تاکت بڑھانے میں جوٹے ہوتے ہیں روس نے اپنا پہلا پرمانو پریکشن 29 اگست انیس سو انچاس کو کیا تھا روس نے آخری بار چوبیس اکٹھوبر انیس سو نبوے کو نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا روس اب تک کل سات سو پندر پرمانو پریکشن کر چکا ہے جس میں چار سو چھانبے انڈر گراؤنڈ رہے ہیں دنیا میں اب تک دو ہزار انسٹ پرمانو پریکشن ہوئے ہیں ان میں سب سے ادھک ایک ہزار تیس پرمانو پریکشن امریکہ نے کیا ہے روس کے راشتباتی پوتن بھی کئی بار دورا چکے ہیں کہ دو ہزار تیس میں روس کا سب سے ادھک زور اپنے نیوکلیئر پروگرام پر رہنے والا ہے روس کی نیوکلیئر فورس کی بنیادی گھانچے کو اور بڑا بنانے پر رہنے والا ہے وہیں پوتن کے دوست اور چین کے پریسیڈنٹ شی جنپنگ بھی اسی نیوکلیئر لائن پر آگے بڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیٹو سہیب پینتا گن کی نظر روس اور چین کی پرمانو بڑھت پر ہے جو ورلڈ آرڈر بدل سکتا ہے لائن پر آگے بڑھ رہے ہیں اتر پردیش کو وکاس کی دوڑ میں دیش کا نمبر ون پردیش بنانے کے لیے سی ایم یوگی کا کیا ہے بلو پرٹ کیا اپرادھیوں پر بلڈوزر سے پڑے گی یو پی میں بہتر نیویش کی بنیاد کیا ہے سی ایم یوگی کی مشن دو ہزار چوبیس کی رنیتی یوگی آدھی تینات سے نیٹوک 18 کے ایڈیٹرین چیف راحل جوشی کی بے باگ بات چیت دیکھئے تو پہر ایک بجے صرف نیوز 18 انڈیا پر نیوز 18 انڈیا کی ویب سیریز ف آئی آر نمبر 208 سٹریمیگ ناو